اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ریچرڈ ڈالائن ہارٹ کی ان کی پدائش 8 ستمبر 1557 کو اکسفورڈ انگلینڈ میں ہوئی ان کا باپ ہینری ڈو انگلینڈ کا بادشاہ تھا اور ان کی ماں کا نام ایلین اور تھا ان کے علاوہ ان کے ساتھ اور بہن بائی تھے لہٰذا ان کو تخت حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرنی بڑی 1189 میں ہینری ڈو کی موت ہو گئی اور اپنے باپ کی وفات کے بعد ریچرڈ بادشاہ بن گئے اس وقت یورپ سے بہت سے بادشاہ کروسیڈ وارز کی کیمپینز چلاتے تھے جنہیں ہم صلیبی جنگیں بھی کہتے ہیں جنہیں صلیبی جنگوں کے بارے میں نہیں پتا تو بتاتا چلوں اس دور میں عیسائی اور مسلم دونوں بیعت المقدس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور اس مقصد کے لیے تقریباً پورے یورپ سے مختلف بادشاہ اپنی فوجیں لے کر مسلمانوں سے جنگیں کرنے کے لیے آتے تھے اور اس چیز میں ریچرڈ بھی شامل تھے ریچرڈ فرانس کے بادشاہ فلپ ٹو اور ہولی رومن ایمپرر فریڈرک نے مل کر تیسری سلیبی جنگ یعنی تھرڈ کروسویٹ بار میں عیسائی فوج کو کمانڈ کیا اور صلاح الدین نے یووی سے جنگ کی تاکہ وہ بیعت المقدس یعنی ییرو شلم پر دوبارہ قبضہ کر سکیں عیسائی فوج بیعت المقدس پر قبضہ کرنے میں تو نکام رہی مگر اس سلسلے میں ہونے والی دوسری جنگوں میں ریچرڈ نے بہت بہادری کا مظاہرہ کیا اور بہت سی کامیابیاں حاصل کی جیسا کہ آرکھ سٹی کو حاصل کرنے اور بیٹل آف آرس اوپ میں سلیبی فوج کو ریچرڈ دا لائن ہارڈ کی وجہ سے کامیابی ملی اور ان کو ان کی بہادری کی وجہ سے ریچرڈ دا لائن ہارڈ کہا جانے لگا جب تھرڈ کروس ایڈ وار ختم ہو گئی تو ریچرڈ کو ایشیا سے انگلینڈ جاتے ہوئے آسٹریہ کے حکمران لیو پولڈ دا فیفتھ نے پکڑ لیا اور انگلینڈ سے ریچرڈ کی رہائی کے بدلے بہت سی دولت مانگی جو انگلینڈ نے دی بھی مگر اس وجہ سے انگلینڈ کی اکانومی پر بہت برا سر پڑا اور انگلینڈ کذے میں ڈوب گیا ازاد ہونے کے بعد 1194 میں ریچرڈ انگلینڈ پہنچ گئے اور اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے بہت سی جنگیں گئی انہی جنگوں میں سے ایک جنگ میں گئی ان کو کروس بو بلڈ لگ گئے جس کی وجہ سے 6 اپریل 1199 کو فرانس میں ان کی موت ہو گئی اگر ان کی زندگی کو دیکھا جائے تو انہوں نے صرف 10 سال انگلینڈ پر حکومت کی جو دوسرے بادشاہوں کے مقابلے بہت تھوڑی ہیں اگر ان کی بہادری اور جودت کی وجہ سے ان کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں ایک اور بات یہ ویڈیو ان کے کہنے پر بنائی گئی ہے تو اگر آپ بی جی سی بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمینٹ کریں